ہلو ایرون ایم ہمان نفیس اور آپ دیکھ رہے ہیں 5G educators YouTube channel آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ content لے کے آیا ہوں کہ کس طرح آپ بغیر bootable USB کو یا آپ کے پاس اگر ڈسک نہیں ہے تو آپ کس طرح ونڈو کو انسٹال کر سکتے ہیں اپنے پی سی میں اپنے لیپ ٹاپ میں کس طرح انسٹال کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سبسکرائب تو 5G educators channel and press the bell icon for more updates سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے manage میں جانا ہے آپ نے computer کے manager میں جانا ہے اور یہاں پر آپ نے جا کے disk management میں جانا ہے disk management میں آپ کے پاس partitions پڑی ہوئی ہیں اگر آپ کی partitions دیکھنا ہے آپ نے اگر ان کو ایک partition کو active کرنا ہے window والی کو نہیں active کرنا جس میں پہلے window جس میں window نہیں ہے اس کو آپ active کر لیں اب دیکھیں میں نے ڈی کو already active کیا ہوا ہے لکھا آ رہا ہے healthy active primary partition آپ نے primary partition بھی طرح سے بنا لینی ہے اور اس کو اگر already primary partition پڑی ہوئی گی تو آپ نے صرف اس کو کیا کرنا ہے کہ mark partition as active پر click کرنی ہے mark partition as active پر click کرنے تو یہ active ہو جائے گی اب آپ نے اسی partition میں اپنی window جو ہے اس کی iso files exert کر کے رکھ لینی ہے کس طرح کی ایک iso files ہو چیئے اور disk image ہوتی آپ نے اس کو exert form میں رکھنا ہے یہ دیکھیں میرے پاس اب window 10 کی files یہ پڑی ہوئی ہیں اب یہ setup پر جب میں نے click کی تو میرے پاس error آ گیا ابھی دیکھیں گے آپ کے پاس error آئے گا یہ error آ رہا ہے آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا آپ نے sources میں جانا ہے یہ اوپر folder ہے ایک sources کا یہاں پر آپ نے setup search کر لینا ہے setup اس سے find کر رہا ہوں میں یہ دیکھیں setup لکھا ہوا ہے اس پر click کریں یہ اب آپ نے اس کو simply yes کر دینا ہے تو آپ کی window جو ہوگی وہ start ہو جائے گی اگر آپ ایک laptop use کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے ساتھ power cable لگا لینی ہے یعنی کہ اس کو charging پر لگا کے start کرنا ہے میں نے اب اس کو charging اب لگا دیا ہے charging لگا کے میں نے اس کو دوبارہ شروع کیا تو آپ کے پاس یہ آگیا آپ نے no thanks پر click کر دینا آپ کے پاس یہ چیز آ جائے گی آپ کے پاس اب وہ error نہیں آئے گا آپ کے پاس یہ آئے گا آپ نے اس پر click کی اس کے بعد آپ نے window select کرنی ہے آپ نے کونسی کرنی ہے میں کروں گا 10 window 10 professional کروں گا 64 bit کے لیے اب اس کو next کریں اب آپ نے ادھر جو ہے اپنی partitions select کرنی ہے i accept اسی طرح جیسے آپ پہلے window کرتے ہیں اب آپ نے جیسے custom install windows only پر کرنا ہے یا یہی اب آپ نے c drive میں اس کو select کر لینا ہے آپ نے c drive میں اس کو install کرنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ وہ پرانی window ہے آپ اس کو delete بھی کر سکتے ہیں اور نہیں بھی کرنا چاہتے تو دو operating system use کرنا چاہتے ہیں ٹھیک نہیں تو آپ یہ install کرنے کے بعد اسے delete کر دیں گے اب c پر میں نے click کی c driver partition پر آپ نے yes کر دینا ہے آپ یہ دیکھیں yes کرنے کے بعد ہماری جو window ہے وہ start ہو جائے گی یہ copy window file جو ہیں وہ windows file جو copy ہونا start ہو چکی ہیں اب یہ complete ہونے کا process میں میں نے shot کر دی اس کے بعد system restart ہو جائے گا system restart ہونے کے بعد آپ آپ کے پاس دوبارہ جو اب system open ہوگا تو آپ کی window دوبارہ install ہو جائے گی جیسے disk میں normal ہوتا ہے اسی طرح یہ دو تین دفعہ restart ہوگا اب دیکھیں آرہا ہے installing windows تو یہ دیکھیں اس طرح یہ continue ہوتا رہے گا 100% تک یہ بھی جائے گی اس کے بعد installing features 100% تک وہ ڈریکٹی چلے جاتے ہیں installation updates بھی ہو رہی ہوں گی installing ہو رہی اپ ڈیٹس یہ اب finishing up window ending ہو رہی ہے بہت speed میں تو یہ آپ کی تقریباً 20 سے 25 minute جو آپ کی window لیتی ہے اب restart ہونے کے بعد دوبارہ آگئے آپ نے window 10 as operating system select کرنا ہے یہاں پر آپ کی devices ready ہو رہی ہیں یہ دیکھیں اور آپ کو جس طرح window getting ready آپ کی call ready کیا جا رہا ہے جس طرح آپ window کرتے ہیں اسی طرح ہوگا process یہ اور اس میں آپ کو کوئی disk نہیں لینی پڑے گی اب یہاں پر آپ نے hi there یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اپنا country select کرنا ہے میں نے پاکستان select کر لیا language اپنی select کر لیں English کونسی بولتے ہیں US کی بولتے ہیں وہ ہم نے select کر لینی ہے آپ نے اپنا time region بھی select کرنا ہے یہ چیزیں اس طرح select کر لینی ہے آپ نے یہ میں درست time region بھی select کر لیتا ہوں تو اسی طرح آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے next کرنا ہے میں آپ کو یہ process اس لیے دکھارا ہوں کہ یہ تھوڑا سا different ہے دوسری window جب ہم install کرتے ہیں تو یہ چیزیں کچھ different ways سے آتے ہیں next کریں تو next آپ نے product product کے اگر آپ کے پاس ہے تو دے دیں اگر نہیں ہے تو don't do this later تو یہاں پر بھی wifi سے connect نہ کریں تو do this later آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ wifi network سے connect کریں میں do this later کرتا ہوں use express settings پر میں click کروں گا ادھر اور move کر جاؤں گا next یہ دیکھیں ہے اب just a moment wait کرنا ہے آپ نے ادھر آپ نے ادھر اپنا name لکھنا ہے pc کا name لکھنا ہے اپنا password جو آپ جس طرح پہلے لکھتے ہیں window install کرتے ہوئے اسی طرح یہ process ہے اس کے بعد آپ نے next کرنا ہے میں نے password کوئی نہیں رکھا تو just a movement اسی طرح آ رہا ہے جس طرح سے پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں تو آپ کی window جو ہے وہ simply install ہو چکی ہے hi and then we are setting things up for you اسی طرح بلکل آسان method ہے اب آپ کو کسی بھی disk اور یا USB کو boot کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمپل آپ iso files download کریں ان کو exert کریں اپنی windows install کریں hopes ہو کہ آپ کو بہت مزا آیا ہوگا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اور آپ کو یہ ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی اور کافی enjoy کیا ہوگا آپ نے اس ویڈیو کو تو لازمی چینل کو like subscribe اور share ضرور کیجئے کہ اس ویڈیو کو تاکہ تمام لوگوں تاکہ یہ knowledge deliver ہو سکے thanks for watching my video اللہ حافظ